جی اسلام علیکم کتاب کے ریویو کے سلسلے میں ہے جو ایک سلسلہ سونتہات صاحب میں چلا ہے ممتاز مفتی کے ایڈمنز ایڈمنز نے اس کے سلسلے میں حاضر ہوں تو انسان مذہب رب کائنات یہ بڑا ہارٹ ٹاپک ہے ممتاز مفتی گروپ میں ہمیشہ سے تو جو میرا پوائنٹ آف یو تھا اس میں کہ ہم ایسے بہت سے انسان جانا وہ ہمیشہ اسی کی بارے میں کھوجتے رہتے ہیں کہ انسان وقت حالات واقعات کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے تغیر پذیر ہے اس میں تغیر پسندی بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو شروع سے ہی سوچتا رہا ہوں کہ ایسی کونسی چیز ہے جو صرف ایک چیز ٹھیک کر لی جائے تو باقی ساری چیزیں جائیں وہ اس کے ساتھ میچ کر جائیں تو وہی کھوجتے کھوجتے جو کتاب ہے کشف الماجوب حضرت داتا گن بکش علی حجوری صاحب نے لکھی تھی تو وہ اس تک پہنچ رہا تھا تو اس سے میں نے جو مین چیز سیکھی کہ انسان بے شک چینج ہوتا رہتا ہے وقت حالات واقعات اور اپنے اپنی اس کے مالی مشکلات آسان ہوتی رہتی ہیں مالی مشکلات چینج ہونے کے ساتھ ساتھ تو کیا چینج نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے یہ کتاب پڑھ کے معلوم ہوا اور وہ بات پہنچتی ہے خلوص تک آپ چاہے کوئی بھی کام کریں کسی سے بھی بات کریں کچھ بھی کر لیں زندگی میں آپ پرخلوص ہیں تو آپ کے سارے کام ہم جو ہے وہ اچھے انجام پہ پہنچیں گے اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں جو بیس ہوتی ہے وفا محبت بے وفائی کی اس میں بھی کہ ایک وقت میں دو تعلقات رکھنا بہت دور ہے لیکن جب آپ موو آن ہو جاتے ہیں تو ایک وقت میں آپ ایک ہی بندے کے ساتھ اگر مخلص ہیں تو میرے خیال ہے یہی سب سے بڑا سیکرٹ ہے آج کل کی دنیا میں کامیاب ہونے کا دوسرا خلوص جو ہے وہ مغز ہے ہر چیز کا آپ کی عبادات کا اور آپ کی انسانوں کے ساتھ خدمات کا اور اللہ کے پاس لے جانے کا ایک ذریعہ آپ اپنی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ جو جو بندے آپ کو یاد رہیں گے وہی چیرے ہوں گے جنہوں نے کسی بھی مشکل وقت میں کسی بھی وقت پر خلوص ہو کے آپ کا ساتھ دیا تھا چاہے تھوڑا سا تھا چاہے بلکل تھوڑا سا تھا ان کا لیکن خلوص ان کا آپ کو یاد رہے گا اور خلوصی وجہ بنتی ہے آپ کو آگے بڑھنے میں اور انسانوں میں انسانوں کی فلاہ کے لیے بھی تو میں ریکمینڈ کروں گا ضرور بہت ہی بہت ہی امیزنگ کتاب ہے اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ویسا ہی فائدہ ہوگا جیسا ہمارکو حالا فیسا